السلام علیکم ورحمت اللہ سامین چودہ جمعہ دسانی ہیں اٹھارہ جنوری ہے آج کی خبروں کی شروعات قاری محمد قاسم کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے آپ بھی ہمارے نمبر چھانوے ستائیس ستر نوے چودہ پر اس طرح تلاوت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا 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 ایوہی ایوہی الَّذین آمنس سوئیم بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرين وَلَا تَقُولُ لِمَنِ يُقْتَرُ فِي سَدِيلِ اللَّهِ أَرْوَاكِ وَلَا تَقُولُ لِمَنِ يُقْتَرُ فِي سَدِيلِ اللَّهِ أَرْوَاكِ وَلَا تَقُولُ لِمَنِ يُقْتَلُ 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 فِي سَدِيلِ اللَّهِ أَرْوَاكِ أَرْوَاكِرِ لِمَنِ شَدِيلِ اللَّهِ أَرْوَاكِ وَلَا تَقُولُ وأن نكون بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفص والثمارات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فَدَفْقَوَّهُ الْعَظِيمِ